ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں جس سے آپ کو ہمارا لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ہلو میڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم حرز بیاری شروعستو پریچھا ریفریسر آن لائن لاغ کلاسز الہاباد آج ہم اس سبجیٹ کو ڈسکس کریں گے جو ایک لاغ گریجویٹ یا لاغ کرنے والی سٹوڈنٹ اپنا ایک ڈریم لے کر بی ایل ایل بی میں یا ایل ایل بی میں اترتے ہیں اور ان کا ڈریم یہ ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا سا جج بنوں تو یہ جو جج بننا ہے اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے کیسے آپ بنوگے اور کیسے آپ جب ایل ایل بی میں آپ انٹرنس کے تھرو جب ایل ایل بی میں آتے ہو تو اسی سبے سے آپ کو ان سب باتوں کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں جب ایل ایل بی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے اب جوڈیسل سرویسز کے تیاری کرنی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ تیاری تو اس سمیں بھی آپ کر سکتے لیکن آپ اپنے اور اسٹوڈنٹوں سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں اور جتنے لیٹ آپ اپنے جوڈیسل سرویسز میں جائیں گے اتنا کم آپ کو پرموشن ملے گا ایک ایسا بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سیویل جج جنیر ڈیویجن میں آتا ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے روپ میں پہنچتے ہیں ہم لوگ کے ہیں کئی متر ہیں کئی ہم لوگ کے سینئر ہیں جو سیویل جج اپنے سمیں میں ہوئے تھے آج آن ریویل ہائی کورٹ پہ جسٹس کے روپ میں بیٹھے ہیں اس کا ریزن کیا تھا کہ انہوں نے صحیح سمیں پہ صحیح ڈیسیجن لے لیا تو آج اس ویڈیو کے ماندھیم سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیسے صحیح سمیں پہ صحیح ڈیسیجن لے دیکھیں آج کا ٹاپک ہے کیسے جج بنے تو دیکھو جج بننے کا جو طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ LLB کرو چاہے آپ 3 years کے LLB کرو چاہے 5 years کے LLB کرو minimum qualification judicial services میں جانے کا جو ہے وہ کسی بھی recognize university سے LLB ہونا چاہیے آپ نے 3 years LLB کیا آپ نے 5 years LLB کیا آپ نے جو ہے clad کے through LLB کیا آپ نے ڈلی انورسٹی سے LLB کیا آپ نے lahabad انورسٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہے ماں نے اس بات کا ہے کہ آپ LLB پاس ہو آپ نے LLB میں ٹاپ کیا کہ آپ لے LLB میں 70% پائیا کہ آپ LLB میں 60% پائے اس کا بھی کوئی معنی نے جج بننے میں نہیں آتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ LLB میں آ جاؤ فرس سیمیسٹر میں چاہے وہ 3 years والا ہو چاہے 5 years والا ہو تو آپ کو کیا کیا دھیان رکھنا ہے پہلے تو آپ regular class کرو جس بھی institute میں آپ نے admission لیا ہے جس بھی انورسٹی میں آپ نے admission لیا ہے ہر انورسٹی میں ہر institute میں جو professors ہوتے ہیں teachers ہوتے ہیں وہ experience holder ہوتے ہیں وہ class میں جو باتیں بتاتے ہیں وہ بہت ہی باریکی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو یہ دماغ میں بلکل ہٹا دینا کی ہم کو class نہیں جانا class تو 100% جانا ہے regular class میں جانا ہے examination کی تیاری جو ہوتی اس کو بڑھ چڑھ کے کرنا ہے اس میں number بھی خوب اچھے لانا ہے یہ تو آپ کرو گے لیکن extra کیا کرو گے extra جو ہے وہ آپ کے جو university کے professors ہوتے ہیں یا جو teachers وغیرہ ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت بتاتے ہیں لیکن آپ کو ان کے علاوہ بھی تیجو لوگ کو کرنا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ نیوز ضرور دیکھا کریں نیوز نیوز کیا ہوتا ہے جو ہمارا national events ہوتا ہے international events ہوتا ہے اس کو دیکھیں لیکن اس کو legal aspect سے دیجئے اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ویدھک کیا کیا باتیں ہیں تو آپ لوگ کے اندر کیا ہوگا legal analysis تھوڑی سے بڑھے گی اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو honorable سپرنگ کو ڈیسیجن دیتے رہتے ہیں اس کو آپ کو اپنے کو update کرنا ہے اس میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں رکھنا ہے جیسے سپرنگ کوٹ نے کہہ دیا کہ اب ایڈیلٹری آفنس نہیں ہے پی سی کے سیکشن فور نائنٹی سیبن تو آپ کو معلوم ہو جائے کون سے کس لا میں کہا آپ کو معلوم ہو جائے کسی ار میں کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنے جیجز کی بیچ بیٹھی تھی یہی آگے چل کے آپ کے کیا ہوگا judicial examination میں آئے گا تو سب سے پہلے آپ news دیکھو گے تو news دیکھنے سے آپ کا mind تھوڑا سا judicial mind بنے گا regular class کرو گے اس کے بعد آپ اپنے llb کے دوران ہی کیا کرو گے جو ایکٹ codified ہے دیکھو ہم لوگ کے law میں دو طرح کے ایکٹ ہوتے codified ہوتا ہے uncodified ہوتا ہے codified ایکٹ اس کو کہتے ہیں جو کسی parliament کے دورا پاس کیا جاتا ہے جو code کیا جاتا ہے جو section wise ڈیوائیڈ رہتا ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کا بے رکھ لینا ہے یہ ہم نے اوپر لکھا ہے بے اریکٹ اس کے بعد دیکھو جو بے اریکٹ ہوتا ہے وہ تو بہت important ہے لیکن بے اریکٹ میں کیا ہوتا ہے کسی بے section کے essential ingredients نہیں دیے رہتے وہ section سے related جو important leading case ہوتے وہ نہیں دیے رہتے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے test book پڑھنا ہے اور standard textbook آپ اپنے professor صاحب سے پوچھئے اور آپ کو لگتا ہے کہ کون سی test book پڑھیں تو آپ میرے number پہ مجھے call کر سکتے ہیں مجھے whatsapp number پہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس subject کی میں کون سی test book پڑھوں تاکہ اللہ بے بھی اچھا number پہوں اور میں آگے بھی number اچھا پہوں اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ جو cases ہیں ڈیپل ہائی کورٹ سپری کورٹ کے اور اس کے بعد جو amendment ہوتے parliament کے اس سمیں constitution میں جو amendment کیا ہے 104 104 نمبر کا اور جو 104 نمبر کا amendment کیا ہے بہت ہی important amendment ہے اس میں president of india کی power کو جو وہ nominate کرتے تھے کس کو انگلو انڈیاں کو وہ power اب ان سے چھین لی گئی ہے اسی پرکار جو گورنر لوگ ہوتے تھے اسٹیٹ میں اسٹیٹ اسیمبلی میں انگلو انڈیاں کو nominate کرتے تھے ان کی بھی power اب ختم کر دی گئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 104 کتنا important ہے یہ amendment کب بنا کیسے بنا اور اس کے بعد یہ سب تیاری آپ کرتے ہی رہو گے ایک اچھی سی test book آپ لے کر پھر آپ کیا کرو mcq solve کرو گے prelims examinations کے لئے جو prelims examination ہوتا وہ mcq پہ ہوتا ہے جو mains examination ہوتا ہے وہ آپ کا written form کا ہوتا ہے اور جو inter بھی ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہوتا ہے آمنا سامنا ہوتا ہے بورڈ کے سامنے تو جو پریچھا ریفریشر online classes یہ لگ بگ تیس ورسوں سے classes چل رہی ہیں اور تیس ورسوں سے پریچھا ریفریشر نامک magazine بھی نکل رہی ہے تو جو آپ لوگ کی جتنی بھی نیٹس ہیں پریلیمس کی نیٹس ہیں میلس کی نیٹس ہیں انٹرویو کی نیٹس ہیں وہ سب پر اچھا ریفریشر پورا کرتا ہے تو آپ ہم سے وارڈس اپ کے مادیم سے اور اس سے جڑ کر اس کی جانکہ لے سکتے ہیں دیکھو میں اپنا وارڈس اپ نمبر آپ لوگ کو شیئر کر رہا ہوں یہ بلیک بورڈ پر دیکھیں میں لکھ رہا ہوں اپنا وارڈس اپ نمبر نائن ڈبل جیرو فائب زیرو سیبن ایٹ سکس نائن ون اور آپ لوگ کے لئے ایک نمبر میں اور دے دے رہا ہوں یہ بھی وارڈس اپ نمبر اور کالنگ نمبر بھی ہے نائن تری تری فائب ون فور فور ٹو سکس فائب آپ اس پہ ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو میں ڈھیڑ ساری سوک کام نہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 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 میں آ گئے ہیں تو آپ لوگ اپنی لوگ کے جو آپ کا موٹیب ہے جو آپ کا ڈریم ہے جج کیسے بنے تینکیو ہلو سٹوڈینٹس آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ جینا تھا کہ میں ہرزبیاری شروعہ تو اب ان اکیڈمی پلیٹ فارم پر بھی ایبلیبل ہوں ان اکیڈمی انسٹیوٹ بہت ہی ریپوٹیٹیوٹ انسٹیوٹ ہے جس کے فیچرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کلاس کر سکتے ہیں جو انڈیا کے ٹاپ جو ایڈوکیٹر ہیں اسکرین کے سیسن بھی رکھے جاتے ہیں میں ان اکیڈمی پلیٹ فارم پر آپ کو جو کلاس آگے لوں گا وہ آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ 6 مارچ سے لے کے 13 مارچ تک اس پر دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو مین کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہے پندرہ مارچ سے جو پندرہ مارچ سے کلاس سٹارٹ ہوگی یہ ہے پلس کلاسس بہت امپورٹن کلاس ہے اس کو آپ لوگ اگر کرتے ہیں تو اگر آپ انڈین پینل کورٹ کی کلاس ان اکیڈمی میں جوائن کرتے ہیں ہر سر کے نام سے تو آپ کو اس پر 10% جو ہے فیس بھی چھوٹ دی جاتی ہے جو فیس اسٹکچر ہے وہ آپ کے سکرین پر دکھائی پڑ رہا ہے اسی کے کارڈگ فیس لی جاتی ہے ہاں اتنا ہم نے آپ لوگوں کلک کر دیا 10% چھوٹ ہے جو فری اسپیسل کلاسے ہیں انڈین کانٹیک ٹیٹ کی ہے سیبل پروسیجر کورٹ ہے جوریسپیٹنس ہندو لا کنسیچیوشنل لا کریمنل پروسیجر کورٹ لوکل لاس انڈین پینل کورٹ انڈین ایوڈین سے این ایوڈین سے این ایڈر پیپرز کے تو آپ لوگ انہیں کری بھی پلیٹ فارم پر اس کے یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی گرام پر دیکھ سکتے ہیں اور بھی جانکاری اس میں پرابط کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ